بائیس تاریخوں پندرہ سال کے بعد اسلامی ملکوں کی یعنی او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں پندرہ سال کے بعد سارے مسلمان ملکوں کے فورن منسزہ رہے ہیں پاکستان یہ ہمارا ملک ہماری تعلقات سب سے ہیں سب سے رکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم سب سے تعلقات رکھیں گے لیکن اپنے ملک کے مفادات کے لیے کے اوپر کبھی کمپرمائز نہیں کریں گے اب میں آدم مدینہ کی ریاست ذرا سنے آخر میں پہنچ رہا ہوں میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا ہے آج تک پاکستان کی تاریخ میں قوم بنانے کے لیے کسی نے نہیں کیا مدینہ کی ریاست فلائی ریاست تھی فلائی ریاست کیوں ضروری ہے ریاست ایک قوم بنتی تب ہے جب سارے فرض قوم کے سمجھے کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہمارے لیے ہے یہ ہمارا دھیان رکھے گی یہ ہمیں انصاف دے گی اگر ہمیں مشکل وقت آئے گھر میں بماری ہو تو ریاست میرا دھیان رکھے گی اگر مجھے میں بھوکا ہوں تو ریاست ہمارے بچوں کا دھیان رکھے گی تو یہ جو سفر ہے فلائی ریاست کا یہ بھی پاکستان کو قوم بنائے گا رحمت اللہ علمین مطورٹی قوم بنائے گی ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے ایک نصاف وہ قوم بنائے گا جو ہماری لیڈرشپ ہے اپنی قوم کو خودداری دے کے یہ قوم بنائے گی اور یہ جو فلائی ریاست ہے اس میں سب سے بڑا کام جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو ہر خاندان سوائے سندھ کے کیونکہ صوبے کر رہے ہیں یہ عثمان بزدار کی میں خاص تعریف کرتا ہوں کہ چار سو عرب روپیہ کبھی پاکستان میں اس طرح کا پیسہ کسی نے خرچ نہیں کیا عوام پہ چار سو عرب روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں ہر خاندان کو دس لاکھ روپیہ کا ہیلتھ کارڈ اس کا مطلب یہ ذرا سنیں اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خاصتہ بیماری آئے تو وہ دس لاکھ تک آپ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں جا سکتے ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا جانے کا ابھی جو لاہور کا مہنگا ہسپتال ہے ڈاکٹرز ہسپتال ان کے سربراہ ڈاکٹر جاوید نے مجھے ٹیلی فون کیا ایک بہنہ پہلے کہتا ہے عمران میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہسپتال میں مہنگا ہسپتال ہے پہلیا ہیلتھ کارڈ کے اوپر ہارٹ کا آپریشن کیا ہے ہم نے ایک غریب آدمی ایک ڈرائیور گیا وہاں دل کے بماری تھی ہیلتھ کارڈ کے اوپر پرائیویٹ ہسپتال میں اس کا مفتلاج ہوا تو یہ مجھے پاکستانیوں بتاؤ کہ ستر سال سے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ عام آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اگر گھر میں بماری ہوتی ہے یہ کبھی پاکستان میں چیزیں نہیں ہوئیں پھر پناہ گا میں جب لاہور کے وہ پرانا جو لاہور کا راوی کا پل تھا جب اس سے آتا تھا داتا صاحب کی طرف تو وہ جو بیچ میں سڑک کے بیچ میں جو جگہ تھی ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بچارے لوگ سو رہے ہیں اس کے اوپر مزدور سو رہے ہیں اس کے اوپر ٹرک گزر رہے ہیں رات کو بسیں گزر رہی ہیں دھواں آ رہا ہے مٹی آ رہی ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے کم پناہ گاہ بنا دیں کہ جا کے ادھر سو سکے غریب لوگ کبھی کسی نے نہیں سوچا کبھی کسی میں یہ رحم نہیں آیا کتنا پیسہ لگتا ہے کم از کم سوچے تو صحیح کہ مزدور بچارے باہر سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پان لے کے لیے تو پیسے بچانے کے لیے بچارے سو ایک پس ہو جاتے ہیں تاکہ جو بھی ہم پیسہ بچائیں گے تو ہم بچوں کو بیوی بچوں کو بھیج سکیں لیکن کبھی ریاست میں کسی نے نہیں یہ سوچا کیونکہ احساس ہی نہیں ہے ہم نے پہلی دفعہ میں آپ کو بتاؤ پناہ گاہ کے اب ہم سارے پاکستان میں بنا رہے ہیں موڈل ہم ایسا کیسا کر رہے ہیں کہ پناہ گاہ اس کے اندر ایک بنے گی پناہ گاہ جدر لوگ رات کو سو سکتے ہیں کھلی ہوئی ہیں لیکن اس کو اور بہتر اب کر رہے ہیں ان کو اُسل خانے نہا سکتے ہیں ان کو کھانا ملے گا دو وقت کا مفت کھانا کھائیں گے تاکہ ان کو قرائے پر ایسا خرچ رہا ہو تاکہ کھانے پر پیسہ خرچ نہ ہو اور جو بھی مزدوری کا پیسہ ہو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھیج سکے اور ان پناہ گاہوں کے ساتھ ساتھ اب ہم دکانے بنائیں گے دکانوں سے آمدنی آئیں گی پناہ گاہ کا خرچہ جائے گا اس کے ساتھ احساس سینٹر کھولیں گے ان کی ٹریننگ کروائیں گے تو انشاءاللہ یہ فلائی ریاست کی طرف پورا ہمارا راست ہے پھر کامیاب پاکستان شہروں کے اندر اور دھیاتوں میں بیس لاکھ خاندانوں کے پر ہم کیا کر رہے ہیں سود کے بغیر پانچ لاکھ کرزہ اپنی بزنس شروع کر سکیں اپنے کسان اپنے کھیت پر لگا سکیں بیس لاکھ روپیہ سود کے بغیر کرزہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنا سکیں اس کے علاوہ ٹیکسیکل ایڈوکیشن یہ سارا ایک خاندان کے لیے ٹیکسیکل ایڈوکیشن دے رہے ہیں پھر یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں پھر اب سب سے زیادہ ایک انسان کیا چاہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر چھتو اپنا گھر ہو اب شہروں کے اندر اتنا مہنگا گھر بنانا لوگ عام آدمی گھر ہی نہیں بنا سکتے ہماری یہ کچھی عبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ لوگوں اپنا گھر نہیں بنا سکتے تو پہلی دفعہ آپ سنو میرے پاکستانیوں پہلی دفعہ ہم نے بینکوں کے ساتھ مل کے حکومت نے بھی پیسہ ڈالا ہے بینکوں نے پہلی دفعہ آپ کرزے دینے شروع ہوئے ان لوگوں کو مزدوروں کو ویلڈر کو موچی کو درزی کو اور کیسے کرزے اب کیا کیا ہم نے جو وہ کرائے کیا جو کس دیتے تھے ایک مہینے کی کرائے کے لیے اسی قسط کو ہم نے بینکوں سے کرزہ لے لیا بجائے کرائے دینے کہ وہ بینکوں کو کس دیتے ہیں اور گھروں کا اپنا ہو جاتا ہے اب تک ساٹھ ارب روپے اب تک ساٹھ ارب روپے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بینکوں نے یہ چھوٹے لوگوں کو کرزے دی ہیں اس سے پہلے صرف پیسے والوں کو کرزے ملتے تھے اور انشاءاللہ میرا اس کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور میری خواب یہ ہے کہ میرے عام لوگوں کے لیے ہم سستے کرزے دیں تاکہ وہ اپنے گھر بنا سکے پھر ہم منگائی کا دور ہے احساس راشن احساس راشن اب ہم شروع کر رہے ہیں دو کروڑ خاندان کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ جا کے گھی آٹا اور چینی تیس فیصد اس کے اوپر ان کو ریایت ملے گی کریانہ سٹور سے یہ پورے پاکستان میں دو کروڑ خاندان کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ سنیں ذرا یہ سنیں میرے نوجوانوں جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے ہم نے ریکارڈ ٹیکسیں کٹھا کیا پہلی دفعہ پاکستان کے لوگوں نے اتنا ٹیکس دیا اس ٹیکس سے آج ہم نے بجائے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت بیس روپے بڑھانا ہم نے پیٹرل اور ڈیزل کی قیمت دس روپے نیچے کر دی ہے پانچ روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر دی ہے اور اس کے لیے یہ ذرا سنیں آج امریکہ میں دو سب بیس روپے کا پٹرول ہے برطانیوں میں ساڑھے تین سو روپے کا ہے ہندوستان میں دو سب بیس روپے کا ہے دبائی میں ایک سو اکاون روپے کا ہے ان کا اپنا تیل زمین سے نکلتا ہے پاکستان باہر سے مگو آتا ہے اور پاکستان میں ڈیٹھ سو روپے لیٹر ہے سارے علاقے سے سب سے سستا آج بھی بارہ پٹرول ہے کیونکہ ہم پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کا پیسہ تاکہ وہاں پہ بوجھنا پڑے اور انشاءاللہ جیسے جیسے میری قوم ٹیکس دیتی رہے گی ویسے ویسے میں آپ کو پر پیسہ خرچ کرتا رہوں گا بوجھ آپ کا کم کرتا رہوں گا اور میں اب امائشت کے پر آ رہا ہوں یہ ذرا میری غور سے سنیں میں آخر اب تقریر ختم کرنے والا ہوں یہ ذرا غور سے سنیں اب بات سو سال میں ایک دفعہ اتنا بڑا عذاب ہے جو کرونا ہے سو سال میں اتنا بڑا بران آیا دنیا کے اندر جب بران آیا تو میرے پاکستانیوں ساری دنیا نے لوگ ڈاؤن لگا دیے سارا کاروبار بند کر دیا لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا ہندوستان نے بھی کر دیا مجھے سب نے کہا کہ آپ بھی پاکستان میں لوگوں کو بند کر دیں میں نے بار بار لوگوں سے ایک سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ اگر میں لوگ ڈاؤن لگاؤں گا میرے دھیاری دار کا کیا بنے گا ٹیکسی ڈرائیور کا کیا بنے گا رکشن ڈرائیور کا کیا بنے گا چھابڑی والے کا کیا بنے گا جو آدمی پیسہ کماتا ہے اور اپنے بچوں کو پالتا ہے جو دھیاری کما کے بچوں کو کھانا دیتا اس کا کیا بنے گا سندھ نے میری بات نہیں مانی سندھ حکومت نے لوگ ڈاؤن لگا دیا مجھے برا بھلا کہا گیا ساری اپوزیشن پارٹیز کی تقریریں موجود ہیں ہر جگہ انہوں نے کہا کہ عمران خان ملک کو مروا دے گا تو میرے حافظ آباد کے نوجوانوں اللہ کا کرم ہوا کہ آج دو سال کے بعد ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جو عمران خان اور پاکستان نے کرونا پہ جو انہوں نے حکمت عملی کی تھی وہ دنیا میں سب سے اچھی ہے دنیا آج ہمارے ہماری حکمت عملی پر چل رہی ہے تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اتنے ناہل تھے تو سب سے مشکل وقت میں جو پاکستان نے حکمت عملی اختیار کی دنیا نے اس کی تعریف کی ورلڈ ہیلت آرگنائزیشن نے ورلڈ اکنومک فورم نے اکانومس نے پاکستان کو دنیا کے ٹاپ تین ملکوں میں رکھا ہم نے اپنے ملک عوام کو بھی بچایا اپنی معاشرت کو بھی بچایا اور کرونا کے دور میں پاکستان کی معاشرت ما شاء اللہ اللہ کے کرم سے پانچ اشاریہ چھ فیصد پر بڑی پانچ اشاریہ چھ فیصد سب دھنگ رہ گئے ہماری ریکارڈ یہ ذرا سنیں ریکارڈ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹ باہر سے پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے رمیٹنسز وہ ریکارڈ ہماری کنسٹرکشن کے اندر پندرہ سو عرب روپے آیا وہ ریکارڈ ہمارا آئی ٹی کے اندر ایکسپورٹ وہ ریکارڈ چار بڑی جو ہماری فصلیں تھی گندم گنا چاول اور مکہی چاروں میں ریکارڈ چاروں میں ریکارڈ ہوا اور اب انشاءاللہ جو ہم نے انڈسٹرل پیکج دیا ہے یہ میری اب پیشنگوئی سن لو جو ہم نے اب انڈسٹرل پیکج دیا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو بالکل ایک تبدیل کر کے ایک عظیم ملک بنا دے گا ہمیں دنیا میں اور یہ سن لو آخری دو چیزیں ہم نے جو موسم کی تبدیلی کے اوپر قدم اٹھائے برطانیہ کے پرائیمنسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کو کہا کہ پاکستان مثال ہے پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا کو دکھا رہا ہے کہ موسم کی تبدیلی یعنی کلائمنٹ چینج کا کیسے مقابلہ کرنا ہے پھر پچاس سال میں حافظہ باد کے لوگوں آپ یہاں زیادہ تار کسانوں پچاس سال میں پہلی دفعہ پاکستان میں ڈیمز بنی ہیں دس ڈیمز بنا رہے ہیں ہم یہ پچاس سال کے بعد تاکہ پانی کو بچائیں تاکہ کسانوں کے پاس زیادہ پانی آئے سستی بجلی بنیں پانی کے اوپر بجلی بنیں اور انشاءاللہ تین سال میں پہلی مومن ڈیم کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد داسو ڈیم اور اس کے بعد باشا ڈیم اس سے پاکستان میں جو پانی کا ہم جو ریزر وار ہے وہ دگنے ہو جائیں گے یعنی پانی ہمارے پاس دگنا ہو جائے گا آج سے اور انشاءاللہ یہ کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے میں آخر میں میرے حافظہ باد کے لوگوں میں آپ کے سامنے آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرا یہ امان ہے کہ ہمارا ملک ایک بہت عظیم ملک بننے جا رہا ہے یہ وہ ملک ہے جو ستائیس بھی رجلان کو بنا تھا یہ وہ ملک ہے جس نے دنیا کو بتانا ہے کہ صحیح معنی میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی مدینہ کی ریاست وہ کیسے اس کے کیا حصول تھے ہم نے دنیا میں مثال بننا ہے ہم نے خوددار قوم بن کے سامنے آنا ہے اور ہم نے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے جس طرح مدینہ کی ریاست پر مسلمان اٹھے تھے اسی طرح یہ ملک ان اصولوں کے اوپر چل کے ایک دنیا کا عظیم ترین ملک بنے گا اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے سامنے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں ابھی یہ جو ہندوستان کا ایک مسائل بھی آ گیا پاکستان نے بڑی بڑی حکمت سے اس کا جواب دیا حالانکہ ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے لیکن آج میں آپ کو کہہ دوں ہمارا ملک وہ ہے جو اپنی دفاع کر سکتا ہے جو اس وقت صحیح راستے پر چلا گیا ہے جس کی معاشر صحیح جا رہی ہے اور جو انشاءاللہ اگلے ڈیٹھ سال ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ادھر پہنچ جائے گا جو اگر ہم انیس سو سنتالیس میں صحیح مانے پر چل پڑتے تو آج ہم کہاں کے کہاں پہنچ چکے ہوتے اور حافظہ باد کے لوگوں اور نوجوانوں اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ یہ جو سب اکٹھے ہو کے کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت گر جائے گی آنے والے دنوں میں آپ سب دیکھیں گے کہ یہ بجائے حکم حکومت کے گرنے کے یہ جو تین چوئے نکلیاں کرنے چلے شکار ان تینوں کا انشاءاللہ آپ شکار ہوتے دیکھیں گے پاکستان پائندہ بار وزیراعظم عمران خان حافظہ باد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ جلسہ گام عوام کی بڑی تعداد موجود تھی جس میں جوش و خروش دیدنی تھا آپ کو بتائیں کہ اس دوران وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارے دور میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے احتساب کے در سے سارے چور اکھٹھے ہو گئے ہیں ہماری خواہش ہے کہ مداریس کے طلبہ بھی ڈاکٹرز اور انجینئرز بنے تمام علاقوں میں یقصہ وسائل کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے انہوں نے کہا کہ قوم بنانے کے لیے جو اقدمات ہم نے کیے وہ پچھلے ستر سال میں نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد ایک قوم بنانا تھا نہ خود کسی کے آگے جھکا ہوں نہ ہی قوم کو جھکنے دوں گا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پوری دنیا ہماری کرونا پالیسیز کی محترف ہے وزیراعظم عمران خان حافظ آباد میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے اس جلسے میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی اور اس کا جوش و خروش بھی دیدنی تھا انہوں نے کہا کہ سیاست میں آنے کا مقصد پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا تھا وزیراعظم نے اس دوران یہ بھی کہا کہ عظیم قوم بنانے کے لیے پچیس سال سے تبلیغ کر رہا ہوں اور اپنی پچیس سال کی جدوجہد کو رائے گا نہیں جانے دوں گا ماضی میں حکومتیں گرانے کے لیے چوری کے پیسے سے زمیر خریدے گئے ریاست گرانے کے لیے چوری کے پیسے سے زمیر خریدے جا رہے ہیں لیکن اس بار بھی اپوزیشن ناکام ہوگی انہوں نے کہا کہ احتساب کے در سے سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں لیکن